پشم ایشیا میں ابھی اور تناف بڑھنا تیہ ہے کیونکہ امریکہ کی شہ پر شروع ہوئے اس ویواد میں ابھی روس اور چین کی انٹری ہونا پاکی ہے ادھر بھارت میں امریکی اخبار کی ایک خبر کو لے کر بی جے پی اور کانگرس میں آروپ پرتیاروپ شروع ہو گئے کانگرس کے پور ودیکش راہل گاندی نے امریکی اخبار کے حوالے سے آروپ کیا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس فیس بک اور واتس ایپ کو کنٹرول کرتے ہیں جس پر رویش انگر پرساد نے پلٹھوار کیا کیا فیس بک اور واتس ایپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیا بی جے پی فیس بک اور واتس ایپ کو اپنے حساب سے چلا رہی ہے فیس بک اور واتس ایپ پر یہ سوال کھڑا ہوا کانگرس نیتہ راہل گاندی کے ایک ٹویٹ سے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں آروپ لگایا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس بھارت میں فیس بک اور واتس ایپ کو نیمترد کرتے ہیں وہ اس کے مادیم سے فرجی خبریں اور نفرت پھیلاتے ہیں اور اس کا استعمال مدداتاؤں کو پروابیت کرنے کے لیے کرتے ہیں راہل گاندی نے یہ بات ایسے ہی نہیں کہی بلکہ انہوں نے امریکی نیوز پیپر وال اسٹریٹ جنرل کی ایک رپورٹ کا حوالہ دے کر کہا ہے وال اسٹریٹ جنرل کی رپورٹ میں کیا لکھا ہے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے راہل گاندی کے اس ٹویٹ کا کینڈری منتری روی شنکر پرساد نے جواب دیا ہے انہوں نے ٹویٹر پر لکھا ہارے ہوئے وہ لوگ جو اپنی ہی پارٹی کے لوگوں پر کوئی پرحاب نہیں ڈال پاتے کہہ رہے ہیں پوری دنیا بی جے پی اور آر ایسس کے کنٹرول میں چناو سے پہلے ڈیٹا کو ہتھیار بناتے ہوئے آپ رنگے ہاتھ پکڑے گئے کیمریز اینالیٹکا اور فیس بک سے آپ کا گھٹ چوڑ پکڑا گیا ایسے لوگ آج بے شرمی سے ہم سے سوال کر رہے ہیں روی شنکر پرساد یہیں نہیں رکے بلکہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں لکھا تطویہ ہے کہ آج سوچنا اور ابھی وقت کی ستندرتہ ہے یہ اب آپ کے پریوار کے ذریعے نینترت نہیں کیا جاتا اس لئے آپ کو دکھ ہوتا ہے خیر آپ نے بینگلورو ہنسا کے نندہ نہیں کی آپ کی حمد کہاں چلی گئی راہول گاندی اور روی شنکر پرساد کی فیس بک اور واتس ایپ کو پرحابیت کرنے والی جنگ ایسے ہی نہیں چھڑی بلکہ اس کے پیچے ہے بھارت کی وہ بڑی آبادی جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے اور الگ الگ مددوں پر بی جے پی اور کانگریس کو پسند اور ناپسند کرتی ہے بھارت میں فیس بک کے قریب تیس کروڑ سے زیادہ یوجرز ہیں جبکہ چالیس کروڑ لوگ واتس ایپ کا استعمال کرتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں امریکی نیوز کے پر دا وال اسٹریٹ جنرل کی وہ ریپورٹ جس کا ذکر کانگریس نیتا راہول گاندھی نے کیا ہے دراصل اس ریپورٹ میں بی جے پی نیتا ٹی راجہ کا ذکر ہے انہوں نے اپنی ایک فیس بک پوشٹ میں لکھا تھا کہ روہنگیا مسلمانوں کو گولی مار دینی چاہیے انہوں نے مسلمانوں کو دیش دروہی بتایا تھا اور مسجد گرانے کے دھمکی نہیں تھی اس کے بعد کمپنی کے اندر سے ہی ڈی راجہ کے خلاف ہیٹ سپیچ کا ماملہ مانتے ہوئے کارروائی کی بات کی گئی تھی آروپ ہے کہ فیس بک انڈیا کی پبلک پولیسی ڈیریکٹر آنکھی داس نے یہ کہتے ہوئے کارروائی میں ڈھلائی برتی کہ اسے انڈیا میں فیس بک کے کاروبار کو نقصان ہو سکتا ہے کانگریس نیتا جیماکن نے آنکھی داس کی منشاہ پر سوال کھڑ کیے ہیں ایک طریقے سے ڈیل ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے دیش کے اندر ہندوستان میں ماحول خڑاپ کریں گھینہ کا ماحول بنائیں پولرائز کریں ہمارے سماج کو جاتی اور دھرم کے آدھار کے اوپر بانٹیں جو کی بی جے پی کا اور آرے سے اس کا ایجنڈا ہے اور اس کے مدلے ہم آپ کو ہندوستان کے اندر ایک اتنی بڑی مارکٹ ہے اس کے اندر ہم آپ کو فائرہ پہنچاتے ہیں تو ہم جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ اچھی داس کی وہ کیا بزنس انٹریسٹ ہے جو کی اس پہ پورا کرنے کے لیے پوری طریقے سے ایک آزادی ایک طریقے سے فیس بک اور ووٹس اپ نے بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے نیتاؤں کو دیا ہے حیدر آباد کے بی جے پی ودایت تیراجہ نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ میرا کوئی بھی اوفیشل فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے میرے نام سے چل رہے اکاؤنٹ پر کیا شیئر کیا جاتا ہے اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں پورے بھارت میں میرے نام پر کئی اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں ان سبھی لوگوں کو تو میں نہیں روک سکتا ہوں اور کوئی لائک کرتا ہے کوئی شیئر کرتا ہے کوئی بھی بیکتی کچھ نہ کچھ پوچھ کرتا ہے تو اس کا جمعہ دار میں تو نہیں ہوں نا میرا فیس بک اکاؤنٹ جو ایک میرا اوفیشل اکاؤنٹ تھا دو ہزار اٹھارہ میں اس اکاؤنٹ کو ہائک کر کے بلوک کر دیا گیا یہ پہلی بار نہیں ہے جب فیس بک پر ہیٹ سپیچ اور دوسرے آپتی جنہ کنٹینٹ سمیت پرائیویسی کو لے کر آروح لگے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی کاؤنگریس اور انیوی پکشیدلوں نے فیس بک کو اس کے آپریشنل ورک کو لے کر کڑھرے میں کھڑا کیا تھا ریسہ کے بھدرک میں ایک کنٹینر کیسے آگ کا گولہ بن گیا حیران کرنے والی تصویر بریک کے بعد موسیقی